اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہوں گا کہ یہ میری امت ہے تو جواب ملے گا کہ تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے ابن ابی ملاقہ نے کہا اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ الٹے پھر جائیں یا فتنہ میں پڑ جائیں موسیٰ بن اسماعیل ابو عوانہ مغیرہ ابو وائل حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوز پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا تم میں کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے یہاں تک کہ میں جھکوں گا کہ ان کو پانی پلاؤں تو وہ میرے سامنے سے کھینچ لیے جائیں گے میں کہوں گا اے اللہ یہ میرے ساتھی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے تمہارے بعد نئی بات پیدا کی یہیہ بن بکیر یقوب بن عبد الرحمن ابو حازم سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں حوز پر تمہارا پیش رہوں گا جو شخص حوز پر آئے گا وہ اس سے پیے گا اور جو پیے گا تو اس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہ لگے گی میرے پاس کچھ لوگ لائے جائیں گے تو میں ان کو پہچان لوں گا اور وہ مجھے پہچان لیں گے پھر میرے اور ان کے درمیان ہجاب ہائل ہوگا ابو حازم نے کہا کہ جب میں نمان بن عیاج سے یہ حدیث بیان کر رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کیا اسی طرح تم نے سہل سے سنا ہے میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا مکہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ ان کو اس زیادتی کے ساتھ روایت کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھ سے ہیں تو کہا جائے گا تم نہیں جانتے جو تبدیلی انہوں نے تمہارے بات کی ہے میں کہوں گا لانت لانت ہو جس نے میرے بات بدل دیا مسدد یہیہ بن سعید اعمیش زید بن وحب عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تم خویش پروری اور ایسے مور دیکھو گے جو تمہیں برے معلوم ہوں گے لوگوں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا تم حکام کو ان کا حق دے دو اور اللہ سے تم اپنا حق مانگو مسدد عبدالوارس جاد ابو رجا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے امیر سے کوئی ناغوار چیز دیکھے تو اس کو سبر کرنا چاہیے اس لیے کہ جو شخص باشا کی اطاعت سے ایک باشت بھی باہر ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرا ابو نمان حمد بن زید جاد ابو عثمان ابو رجا اتاردی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے امیر سے کوئی ایک بات دیکھے جو اس کو ناپسند ہو تو اس کو چاہیے کہ سبر کرے اس لیے کہ جو شخص جماعت سے ایک بات جدا ہو گیا اور مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا اسماعیل ابن وحب عمر بکیر بسر بن سعید جنادہ بن ابی امیہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ عبادہ بن سامت کے پاس گئے وہ بیمار تھے ہم لوگوں نے کہا اللہ آپ اصلاح کریں آپ کو یہ حدیث بیان کریں جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو تاکہ اللہ آپ کو اس کا نفع پہنچائے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو بلائیا اور ہم نے آپ کی بیعت کی آپ نے جن باتوں کی ہم سے بیعت لی وہ یہ تھی کہ ہم بیعت کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم اپنی خوشی اور اپنے غم میں اور تنگ دستی اور خوشحالی اور اپنے اوپر ترجیح دیے جانے کی صورت میں سنیں گے اور اطاعت کریں گے اور حکومت کے لیے حاکموں سے نزا نہیں کریں گے لیکن علانیہ کفر پر جس پر اللہ کی طرف سے دلیل ہو محمد بن ارعرہ شعبہ قطادہ انس بن مالک عسید بن حزیر سے روایت کرتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فلان فلان کو عمل مقرر فرمایا اور مجھے مقرر نہیں فرمایا آپ نے فرمایا کہ ان قریب تم میرے بعد خویش پروری دیکھو گے تو سبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے ملاقات کرو موسیٰ بن اسماعیل عمر بن یحییٰ بن سعید بن عمر بن سعید اپنے دادا کے متعلق روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد مدینہ میں بیٹا ہوا تھا کہ ہمارے ساتھ مروان بھی تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے نو عمر لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی مروان نے کہا ان لڑکوں پر اللہ کی لانت ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں بتلا دوں کہ وہ بنی فلاں اور بنی فلاں ہیں تو میں بتلا دیتا میں اپنے دادا کے ساتھ بنی مروان کے پاس جبکہ وہ شام کے مالک تھے جاتا تھا جب ان نو عمر لڑکوں کو دیکھا تو ہم سے کہا کہ شاید یہ لڑکے انہی میں سے ہوں ہم نے کہا آپ زیادہ جانتے ہیں مالک بن اسماعیل ابن اویینہ زہری اروہ زینب بنت ام سلمہ ام حبیبہ زینب بنت جہش سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ سرخ تھا اور آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے عرب کی ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب ہے آج یاجوج ماجوج کی دیوار سے اس قدر کھول دیا گیا اور سفیان نے نوے یا سو کے لیے انگلی باندی یعنی عرب کے طریقہ پر اشارہ کے لیے کسی نے پوچھا کیا ہم بھی ہلاک ہو جائیں جب کہ ہم میں صالح لوگ بھی موجود ہیں فرمایا کہ ہاں جبکہ قباست کی قصت ہوگی ابو نعیم ابن ایینہ زہری دوسری سند محمود عبدالرداق معمر زہری اروہ عسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ مدینہ کے کسی ٹیلے پر چڑھے اور فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے کہا نہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گروں کے اندر بارش کی طرح برسنے والے ہیں رہا ہوں سے روایت کرتے ہیں نے رضی اللہ ان میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت تاری ہو جائے گی اور حرج کی قطرت ہوگی اور حرج سے مراد قتل ہے عمر بن حفظ حفظ آمش شقیق بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ اور ابو موسی بیٹے ہوئے باتیں کر رہے تھے تو حضرت ابو موسی نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے کچھ دن پہلے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہادت پھیل جائے گی اور حرج کی بہت زیادہ قطرت ہو جائے گی اور حرج سے مراد قتل ہے کتابہ جریر آمش ابو وائل سے روایت کرتے ہیں میں عبداللہ اور ابو موسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو حضرت ابو موسی نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اس کے مثل سنا ہوا ہے اور حرج حبشیوں کی زبان میں قتل کو کہتے ہیں محمد بشار غندر شعبہ واصل ابو وائل حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے حرج کے دن ہوں گے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ظاہر ہوگی ابو موسی نے کہا کہ حرج حبشیوں کی زبان میں قتل کو کہتے ہیں اور ابو اوانہ نے بواستہ آسم ابو وائل اشعری سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ سے کہا کہ تم ان دنوں کو جانتے ہو جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہے کہ ان میں حرج ہوگا جیسا کہ پہلی حدیث میں گدرا ہے اور ابن مسعود نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ برطرین لوگ وہ ہوں گے جن کی زندگی میں قیامت آئے گی محمد بن یوسف صفیان زبیری حدیث سے روایت کرتے ہیں کہ ہم انس بن مالک کے پاس آئے اور ان مظالم کی شکایت کی جو ہم حجاج کی طرف سے ہوتے تھے تو انہوں نے کہا کہ صبر کرو اس لیے کہ کوئی زمانہ نہیں آئے گا مگر اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ برا ہوگا حتیٰ کہ تم اپنے رب سے ملو گے میں نے یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اسمائیل برادر اسمائیل سلیمان محمد بن ابی عتیق ابن شہاب ہند بنت حارس فراسیہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک رات نیند سے گبرائے ہوئے گدار ہوئے اور آپ فرما رہے تھے کہ سبحان اللہ اللہ نے کیسے خزانے نازل کیے ہیں اور کس قدر فتنے نازل کیے گئے ہیں کوئی ہے جو ان حجرے والیوں یعنی ازواج کو جگہ دیں تا کہ وہ نماز پڑھیں بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں لباس پہننے والی ہیں اور آخرت میں ننگی ہوں گی عبداللہ بن یوسف مالک ناف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں محمد بن علیہ ابو اسامہ برید ابو بردہ حضرت ابو موسی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے محمد عبدالرزاق مامر امام حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بائی پر ہتھیار سے اشارہ نہ کرے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلا دیں اور اس کی وجہ سے آگ کے گھڑے میں جا گرے علی بن عبداللہ صفیان نے بیان کیا کہ میں نے عمر سے کہا کہ اے محمد کیا آپ نے جابر بن عبداللہ کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے ایک شخص کچھ تیر لیے ہوئے مسجد میں سے گزرا تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا کہ اس کے پھلوں کو پکڑ لو انہوں نے کہا ہاں ابو نمان حماد بن زید عمر بن دینار جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں ایک شخص مسجد میں سے چند تیر لے کر گزرا ان کے پھل باہر نکلے ہوئے تھے تو آپ نے حکم دیا کہ اس کے پھلوں کو پکڑ رو تا کہ کسی مسلمان کو نہ رگے محمد بردہ حضرت ابو موسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ہماری مسجد میں سے یا ہمارے بازار میں سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہو تو اس کے پھل کو پکڑ لے یا فرمایا کہ اپنے حال سے اس کو پکڑ لے تاکہ کسی مسلمان کو اس سے کچھ خراش نہ لگ جائے عمر بن حفظ آمش شقیق حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے حجاج بن منحال شعبہ واقد اپنے والد سے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنے مارنے لگو مسدد یحیع قررہ بن خالد ابن سرین عبد الرحمن بن ابی بکرا ابو بکرا اور ایک دوسرے شخص جو میرے خیال میں عبد الرحمن بن ابی بکرا سے افضل تھے ابو بکرا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تو فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کون سا دن ہے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں راوی کا بیان ہے کہ ہم نے گمان کیا کہ شاید آپ اس کا کوئی دوسرا نام بیان فرمائیں گے آپ نے فرمایا کہ یہ یوم نہر نہیں ہے ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے کیا یہ بلدہ حرام نہیں ہے ہم نے کہا ہاں یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تمہاری جانے تمہارا مال اور تمہاری عزت اور تمہاری خال ایک دوسرے پر حرام ہیں جس طرح اس مہینہ میں اس شہر میں آج کے دن کی حرمت ہے یار اللہ گوا رہنا جو لوگ موجود ہیں وہ ان کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں اس لیے کہ اکثر پہنچانے والے اس کو پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو چنانچہ ایسا ہی ہوا آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنے مارنے لگو جب وہ دن تھا جس دن ابن حضرمی کو جلایا گیا جب کہ ان کو جاریہ بن قدامہ نے جلایا تو کہا کہ ابو بکرا کو دیکھو وہ مطی ہے یا نہیں لوگوں نے کہا وہ ابو بکرا ہیں تم بھی دیکھ رہے ہو عبد الرحمن کا بیان ہے کہ مجھ سے میری انہیں ایک تنکہ بھی نہ مارتا احمد بن اشقاب محمد بن خزیل اکریمہ حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنے مارنے لگو سلیمان بن حرب شعبہ علی بن مدرک ابو زرعہ بن عمر بن جریر اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کر دو جب لوگ خاموش ہو گئے تو فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنے مارنے لگو محمد بن عبید اللہ ابراہیم بن سعد سعد ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور ابراہیم صالح بن قیسان ابن شہاب سعید بن رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے فتنے آئیں گے کہ اس وقت میں بیٹا ہوا آدمی کھڑے ہونے آدمی سے اور کھڑا ہونے والا پیدل چلنے والے سے بہتر ہوگا اور پیدل چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا جو شخص ان میں مبتلا ہوگا تو لوگ اس کو ہلاک کر دیں گے اس لیے جو شخص کوئی ٹھکانہ یا پناہ کی جگہ پائے تو اس کی پناہ لے لے ابو یمان شوید زہری ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انقریب ایسے ختمیں آئیں گے کہ اس زمانے میں بیٹا ہوا آدمی کھڑے آدمی سے بہتر ہوگا اور کھڑا آدمی پیدل چلنے والے سے بہتر ہوگا اور پیدل چلنے والے دوڑنے والے سے بہتر ہوگا جو شخص ان میں مبتلا ہوگا تو لوگ اس کو ہلاک کر دیں گے اس لیے جو شخص کوئی ٹھکانہ یا پناہ کی جگہ پائے تو اس کی پناہ لے لے عبداللہ بن عبدالوحاب حماد ایک شخص سے روایت کرتے ہیں جن کا نام انہوں نے بیان نہیں کیا کہ وہ حسن بسری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ فتنے کے زمانے میں میں اپنے ہتھیار لے کر نکلا تو ابو بکرہ میرے سامنے آئے اور پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے میں نے کہاں میرا ارادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بائی کی مدد کرو ابو بکرہ نے کہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان تلوارے لے کر ایک دوسرے کے مقابلہ ہوں تو دونوں جہنمی ہیں کسی نے پوچھا کہ قاتل تو خیر ہو سکتا ہے لیکن مقتول کیوں آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہا تھا اور حماد بن زید نے کہا کہ میں نے یہ حدیث ایوب اور اند بن عبید سے بیان کی اور میرا ارادہ تھا کہ وہ دونوں مجھ سے اس حدیث کو بیان کریں تو دونوں نے کہا کہ اس حدیث کو حسن نے احنف بن قیس سے انہوں نے ابو بکرہ سے روایت کی ہے امام بخاری کہتے ہیں ہم سے سلمان نے بواستہ حماد یہ حدیث بیان کی اور معمل نے کہا کہ مجھ سے حماد بن زید نے بواستہ ایوب انس حشام مؤلہ بن زیاد حسن سے انہوں نے احنف سے انہوں نے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی انہو سے ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی اور معمر نے اسے ایوب سے روایت کیا اور بکار بن عبدالعزیز نے بواستہ اپنے والد ابی بکرہ سے گندر نے بواستہ شعبہ منصور ربی بن حراش ابی بکرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث روایت کی اور صفیان نے منصور سے اسے نکل کرنے میں مرفوعا روایت نہیں کیا محمد بن مسنہ ولید بن مسلم ابن جابر بصر بن عبید اللہ حضر رمی ابو عدریس خولانی حضیفہ بن یمان سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں آپ سے شر کے متعلق پوچھا کرتا تھا اس خوف سے کہیں وہ مجھے نہ پالے چنانچہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ چلیں گے ان کی بعض باتیں تو تمہیں اچھی نظر آئیں گی اور بعض باتیں بری نظر آئیں گی میں نے پوچھا کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شرح ہوگا آپ نے فرمایا ہاں لوگ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے میں ان لوگوں کی کچھ حالت ہم سے بیان فرمائے آپ نے فرمایا کہ وہ ہماری قوم میں سے ہوں گے اور ہماری زبان میں گفتگو کریں گے میں نے ارز کیا کہ اگر میں وہ زمانہ نہ پالوں تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہو میں نے کہا کہ اگر ان کی جماعت اور امام نہ ہو تو فرمایا کہ ان تمام جماعتوں سے علیہدہ ہو جاؤ اگرچہ تجھے درخت کی جڑ چبانی پڑے یہاں تک کہ اس حال میں تیری موت آ جائے عبداللہ بن یزید حیوہ وغیرہ اب الاسفہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مدینہ کے لوگوں کا ایک لشکر لڑائی کے لئے بیجا گیا اور میں بھی اس میں شریک کیا گیا میں اکرمہ سے ملا اور ان سے بیان کیا تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا پھر کہ کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ پر لڑائی کے لئے بڑھایا کرتے تھے چنانچہ جو تیر آتا تو انہی میں سے کسی کو لگتا اور اس کو قتل کر دیتا یا وہ تلوار مارتے تھے تو انہی کو قتل کرتی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یعنی وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں محمد بن کسیر سفیان آمش زید بن وہب مزیفہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے ہم سے دو باتیں کی ان میں سے ایک تو میں نے دیکھ لی اور ایک کا انتظار کر رہا ہوں آپ نے ہم سے فرمایا کہ امانت لوگوں کی دلوں میں رکھ دی گئی ہے اور پھر انہوں نے قرآن سے جانا اور سنت سے جانا اور ہم سے آپ نے اس کے اٹھوائے جانے کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ مرد مومن سوئے گا پھر امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی اس کا اثر مثل دھبا کے نشان رہ جائیں گے پھر سوئے گا تو اس کا اثر ایسا رہ جائے گا جیسے کسی کام کے کرنے کا اثر ہاتھ میں رہ جاتا ہے یا کسی چنگاری کا جو تو نے اپنے پیر پر لڑکا دیا ہو تو اس کا آبلہ دیکھے کہ اس میں کچھ بھی نہ ہو اور لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی امانت کو ادا نہ کرے گا اور کہا جائے گا کہ بنی فلاں میں ایک مرد امین ہے اور کہا جائے گا کہ فلاں مرد کس قدر آقل کس قدر ضریف اور کس قدر خوشیار ہے حالانکہ اس کے قلب میں رائی برابر بھی امان نہ ہوگا ایک زمانہ مجھ پر ایسا گزر چکا ہے کہ میں پروار نہیں کرتا تھا کہ تم میں سے کس سے خرید و فروخت کروں اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا اسلام مجھ کو دلا دیتا اور اگر نصرانی ہوتا تو مجھ کو اس کا سائی دلا دیتا اور اب تو بن ابی عبید سلمہ بن اقوہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ حجاج کے پاس گئے تو حجاج نے کہ اے ابن اقوہ تم ہجرت سے الٹے پاؤں پھر گئے کہ جنگل میں جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مجھے جنگل میں رہنے کی اجازت دی تھی یزید بن ابی عبیدہ سے منقول ہے انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت عثمان بن افان قتل کیے گئے سلمہ بن اقوہ مقام زبدہ کی طرف چلے گئے اور وہیں ایک عورت سے نکاح کیا جس سے ان کے چند بچے ہوئے اور برابر وہیں رہے یہاں تک کہ موت سے چند راتے پہلے بن عبداللہ بن سعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی وہ جنہیں لے کر پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کے رہنے کی جگہ پر چلا جائے گا تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے معاز بن فضالہ حشام قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے تھے یہاں تک کہ جب بکسترت سے سوال کرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھے اور فرمایا کہ تم مجھ سے جو بھی سوال کروگے میں اس کا جواب دوں گا میں اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگا اس وقت ہر شخص اپنا مو اپنے کپڑے میں ڈال کر رو رہا تھا ایک شخص سامنے آیا جب گالی گلوچ ہوتی تو اپنے باپ کے علاوہ دوتھرے کی طرف منصوب کیا جاتا اس نے ارز کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ خضافہ ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ظاہر ہوئے اور ارز کیا کہ ہم اللہ سے راضی ہوئے جو رب ہے اور دین اسلام اور محمد پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں راضی ہوئے ہم بھورے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خیر شر کو جنت اور دوزق کی صورت پیش کی گئی یہاں تک کہ میں نے دونوں کو دیوار کے پاس دیکھا قطادہ نے کہا کہ یہ حدیث اس آیت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ اے ایمان والو ایسی چیزوں کے متعلق سوال مت کرو کہ اگر تمہارے لئے وہ ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری معلوم ہوں اور عباسی نرسی نے کہا کہ ہم سے یزید بن جرے بباستہ سعید قطادہ انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اسی طرح منع فرمایا اور کہا کہ ہر شخص اپنے سر کو کپڑوں میں لپیٹے ہوئے رو رہا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فائزن باللہ من شر الفتنی کہا یا اعوذ باللہ من سو الفتنی کہا اور امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے قلیفہ نے بباستہ یزید بن زرے نے سعید سے اور معتم نے اپنے والد سے انہوں نے قطادہ سے روایت کی کہ حضرت انس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا وَا اِذَن بِاللَّهِ مِن شر الفتنی عبداللہ بن محمد حشام بن یوسف مامر زہری سالم اپنے والد سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کے پہلو پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ فتنہ اس طرف ہے جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا یا فرمایا کہ سورج کا سینگ نکلے گا قطعبہ بن سعید لیس ناف حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ مچرک کی طرف تھا آپ نے فرمایا کہ سن لو فتنہ اس طرف ہے جہاں شیطان کا سینگ نکلے گا علی بن عبد اللہ اظہر بن سعید ابن عون ناف ابن عمر سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما لوگوں نے کہا اور ہمارے نجد میں آپ نے فرما یا اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما یا اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اور ہمارے نجد میں میرا خیال ہے کہ شاید آپ نے تیسری بار فرما کہ یہاں زلزلے ہوں گے اور فتنے ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا سین طلوع ہوگا اس حاق واسطی خالد بیان بابرہ بن عبد الرحمن سعید بی جبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کے پاس عبداللہ بن عمر آئے ہم نے امید کی کہ وہ ہم سے کوئی اچھی حدیث بیان کریں گے ان کا بیان ہے کہ ہم سے ایک شخص آگے بڑھ گیا اور کہا اے ابو عبد الرحمن ہم سے فتنہ میں جنگ کرنے کے متعلق بیان کیجئے اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے ابن عمر نے کہا کہ تیری ماں تجھ کو گم کریں تو جانتا ہے کہ فتنہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف مشرقین سے جنگ کرتے تھے اور کافروں کے دین میں داخل ہونا فتنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ ملک کی خاطب نہیں تھی جیسی تم کرتے ہو عمر بن حفظ بن غیاس آمش شقیق حزیفہ سے نکل کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کسی شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاعت فتنہ کے متعلق یاد ہے حزیفہ نے کہا کہ اپنے گھر جاتا ہے اس کے لئے نماز اور صدقہ اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکنا کفارہ بن جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھ رہا ہوں بلکہ اس فتنہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو دریا کی موجوں کی طرح ہوگا حزیفہ اس لئے کہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا کہا توڑا جائے گا حضرت عمر نے کہا کہ پھر کبھی بند نہ ہوگا میں نے کہا ہاں ہم نے حزیفہ سے پوچھا کیا عمر اس دروازے کو جانتے تھے کہا ہاں جس طرح میں جانتا ہوں کہ کل دن کے بعد رات آئے گی اس لئے کہ میں نے ایسی حدیث بیان کی تھی جو غلط نہ تھی شکیق نے کہا کہ ہم کو دروازے کے مطلق پوچھنے میں دیر معلوم ہوا تو میں نے مطلوق سے کہا کہ انہوں نے پوچھا دروازہ کون سا ہے انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے سعید بن ابی مریم محمد بن جعفر شریک بن عبداللہ صحیب بن مصیب ابو موسی اشری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے کسی باغ کی طرف رفع حاجت کے لئے نکلے اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے نکلا جس باغ میں آپ داخل ہوئے میں نے اپنی جی میں کہا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربان ہوں گا حالانکہ آپ نے حکم نہیں دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور حاجت رفع سے فارغ ہوئے اور کوئے کی ملدیر پر بیٹھ گئے اور اپنی دونوں پندلیاں کھول کر کوئے میں لٹکا دی میں نے کہا یہیں ٹھہہ جاؤ یہاں تک کہ میں آپ کے لئے اجازت طلب کروں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ارز کیا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اندر آنے دو ان کو جنت کی خوش خبری سنا دو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف آئے اور اپنی پندلیاں کھول کر کوئے میں لٹکا دی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں نے کہا یہیں ٹھہریں میں آپ کے لئے اجازت طلب کرتا ہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اندر آنے کی اجازت ہے اور ان کو جنت کی خوش خبری سنا دو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اپنی پندلیاں کھول کر کونے میں لٹکا دی وہ منڈیر بھر گئی اور بیٹھنے کی جگہ نہ رہی پھر حضرت عثمان آئے میں نے کہا کہ یہی ٹھہرے میں آپ کے لئے اجازت لے لوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اندر آنے دو اور جنت کی خوش خبری سنا دو اور ان کے ساتھ بلائیں ہوں گی جو ان کو پہنچیں گی وہ اندر آئے ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہ پائی تو وہاں سے پھر کر آپ کے سامنے کھوئے کی کنارے پر بیٹھ گئے اور اپنی پندلیاں کھول کر کھوئے میں لٹکا دیں ابو موسیٰ کا بیان ہے کہ میں تمنا کرنے لگا کہ میرا بھائی بھی اس وقت آ جاتا تا کہ اس کو بھی جنت کی خوش خبری مل جائے ابن مصیب کہتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ تعویل کی کہ ان کی قبریں ایک ساتھ ہیں اور حضرت عثمان کی قبر ان سے الگ ہے بشر بن خالد محمد بن جعفر سوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اسامہ سے کہا گیا کہ تم کیوں اس کے متعلق کچھ نہیں کہتے انہوں نے کہا کہ میں بولتا ہوں لیکن اتنا نہیں کہ تمہارے لئے فتنہ کا دروازہ کھول دوں اور میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ ایک شخص جو آدمیوں پر امیر ہو یہ کہوں کہ تو اچھا ہے حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص لایا جائے گا اور دوزق میں ڈال دیا جائے گا اور اس طرح پیسے گا جس طرح گدہ پیستا ہے دوزق کے تمام لوگ اس کے اردگرد جمع ہو جائیں کرتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا تو وہ کہے گا کہ میں اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا اور برے کاموں سے منع کرتا تھا لیکن میں خود ان کو کرتا تھا عثمان بن حیسم عوف حسن ابو بکرا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ کو جنگ جمل کے زمانہ میں اس کلمہ کے ذریعے اللہ نے نفع پہنچایا وہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو خبر ملی کہ فارس کے لوگوں نے کسی کی بیٹی کو باشا بنا لیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے جس نے حکومت عورت کے سپرد کر دی عبداللہ بن محمد یہیہ بن آدم ابو بکر بن عیاش ابو حسین ابو مریم عبداللہ بن زیاد اسد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب تلہ اور زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بسرہ کی طرف اٹھوانا ہوئے تو حضرت علی نے عمار بن یاسر اور حسین بن علی کو کوفہ بیچا یہ دونوں ہمارے پاس کوفہ آئے اور ممبر پر چڑھ گئے حضرت حسین اوپر اور حضرت عمار بن یاسر نیچے والی سیڑی پر تھے یہ لوگ ان کے اردگرد اکٹھے ہو گئے میں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بسرہ کی طرف روانہ ہو گئی ہیں اور اللہ کی قسم وہ دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بیوی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہیں عزماتا ہے یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عطاعت کرتے ہو ابو نعیم ابن ایینہ حکم ابو وائل سے روایت کرتے ہیں حضرت امار کوفہ کے ممبر پر چڑھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ کی روانگی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی بیوی ہیں لیکن ان کی وجہ سے تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے بدل بن محبر شعبہ عمر ابو وائل سے روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ اور ابو مسعود حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت گئے جبکہ حضرت علی نے ان کوفیوں کے پاس فوج جمع کرنے کو بیجا تھا ان دونوں نے امار سے کہا کہ جب سے تم مسلمان ہوئے اس وقت ہم نے تمہیں اس کام میں جلدی کرنے سے زیادہ برا کوئی کام کرتے نہیں دیکھا جلدی جلدی کرنے سے زیادہ کوئی بات عیب کی نہیں دیکھی حضرت امار نے کہا کہ اے ابو مسعود میں نے تم سے اور تمہارے اس ساتھی سے جب سے کہ تم دونوں نے نبی صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے اس عمر میں تاقیر سے زیادہ کوئی بات عیب کی نہیں دیکھی حضرت ابو مسعود خوش حال تھے انہوں نے کہا کہ اے غلام دو جوڑے لاؤ ایک حضرت ابو موسیٰ کو دیا اور دوسرا حضرت امارہ کو دیا اور کہا کہ تم دونوں جمعہ کی طرف جاؤ عبداللہ بن عثمان عبداللہ یونس زہری حمزہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عزاب نازل کرتا ہے تو جتنے لوگ اس قوم میں ہوتے ہیں وہ سب ہی اس عزاب میں مطلع ہو جاتے ہیں پھر اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جاتے ہیں علی بن مطلعہ سفیان اسرائیل حسن گفتگو سفیان پھر پھر بھی پسند ہے کہ میں اس میں آپ کے ساتھ رہوں لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں نہیں دیکھا حضرت علی نے مجھے کچھ نہیں دیا تو میں حضرت حسن حضرت حسین اور ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے میری سواری کو لدوا دیا یعنی بہت زیادہ مال دے کر روانہ کیا سلیمان بن حرب حمد بن زید عیوب نافع رضی اللہ عنہ سے روایت رکھتے ہیں کہ جب اہل مدینہ نے جزید بن معاویہ کی بیعت فتح کر دی تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں اور بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر اہد شکنی کرنے والے کے لئے قیامت کے دن ایک جنڈہ نشب کیا جائے گا اور ہم اس شخص کی بیعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق کر چکے ہیں میں نہیں جانتا کہ اس سے بڑھ کر کوئی بے وفائی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہو جائے پھر اس سے جنگ کی جائے کرے گا اور اس کی عطاعت سے روح گردانی کرے گا تو ہمارے اور اس کے درمیان جدائی کا پردہ حائل ہوگا احمد بن یونس ابو شہاب آوف ابو منحال سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابن زیاد کوفہ میں اور مروان شام میں اور ابن زبیر مکہ میں اور قرآ بسرہ میں اپنی اپنی حکومتوں پر قابض تھے میں اپنے والد کے ساتھ ابو برزا اسلمی کے پاس کیا ہم لوگ ان کے گھر میں پہنچے وہ اپنے بانس کے چھپر کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے ہم بھی ان کے پاس بیٹھ گئے میرے والد ان سے گفتگو لوگ کس چیز میں پڑے ہوئے ہیں پہلی بات جو ان کو کہتے ہوئے سنی وہ یہ کہ میں اللہ سے سواب کی امید رکھتا ہوں اس بات پر کہ صبح کو قریش پر غزب ناک اٹھتا ہوں اے گروہ عرب تم زلت کی اور گمراہی کی جس حالت میں تھے وہ تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نجات دلائی یہاں تک کہ تمہیں وہ باتیں نصیب ہوئیں جو آج تم دیکھ رہے ہو اور اس دنیا نے تمہارے درمیان فساد ڈال دیا اور وہ شخص جو شام میں ہے اللہ کی قسم دنیا کے لیے لڑ رہا ہے اور وہ شخص جو مکہ میں ہے اللہ کی قسم دنیا ہی کے لیے لڑ رہا ہے یعنی سب دنیا کے خواہش مند اور اس کے چاہنے والے ہیں آدم بن ابی عیاس شعبہ واسل احبب ابو وائل زیخہ بن یمان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آج کل کے منافقین ان سے زیادہ برے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھے وہ لوگ اس زمانہ میں اپنے بد عامال خوشیدہ رکھے تھے اور یہ لوگ آج علی اعلان کر رہے ہیں خلات نصر حبیب بن ابی ثابت ابو شاشا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نفاق تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی تھا اور آج کل ہے تو سوائے اس کے نہیں کہ یہ ایمان لانے کے بعد خفل کرنا ہے اسماعیل مالک ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص کسی قبر کے پاس سے گدرے اور کہے گا کہ کاش میں اس جگہ ہوتا ابو یمان شعیب زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوست کی عورتوں کے سرین قسرت کے سبب سے ذل خلصہ پر حرکت کریں گے اور ذل خلصہ قبیلہ دوست کا بُت تھا جس کی کہ وہ جاہلیت کے زمانہ میں پوجہ کیا کرتے تھے اور ان سے ایک آگ نکلے گی جس سے بسرہ کے اونٹوں کی گردنے روشن ہو جائیں گی عبید اللہ بن سعید گندی عقبہ بن خالد عبید اللہ حبید بن عبد الرحمن اپنے ریدہ حفظ بن آسم حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب دریائے فرات گا چنانچہ جس شخص کو ملے وہ اس سے کچھ نہ لے اقبہ بیان کرتے ہیں ہم سے عبداللہ نے بواستہ ابو زیناد آئر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کرتے ہیں مگر یہ کہ انہوں نے کہا سونے کا پہاڑ یہیہ شعبہ معبد حارسہ بن وحب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خیرات کرو اس لیے کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی صدقہ لے کر پھرے گا لیکن اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا مسدد نے کہ حارسہ ماں کی طرف سے عبید اللہ بن عمر کے بائی تھے ابو یمان شعید ابو زناد عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو بڑے گروہ آپس میں جنگ کریں گے اور ان کے درمیان زبدست خون ریزی ہوگی ان کا دعویٰ ایک ہوگا اور اس وقت تقریبا تیس دجال پیدا ہوں گے ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور علم اٹھا لیا جائے گا زلزلوں کی کثرت ہوگی اور زمانہ ایک دوسرے سے قریب ہوگا اور اس وقت تم میں مال کی کثرت ہوگی کہ بہتہ پھرے گا اور مال کا مالک قصد کرے گا کہ کوئی اس کے صدقہ کو قبول کر لے اور وہ اس کو پیش کرے گا اور جس کو پیش کرے گا وہ کہے گا کہ مجھے اس کی ضرور نہیں اور اس وقت لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں فخر کرنے لگیں گے اور اس وقت ایک شخص کسی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کہ کاش میں اس جگہ ہوتا اور آفتاد مغرب سے طلوع ہوگا جب آفتاد مغرب سے طلوع ہوگا تو لوگ اسے دیکھیں گے سب ایمان لے آئیں گے اس وقت کسی کا ایمان نفع نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا یا اپنے ایمان میں نیکی نہ کی اور قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ دو شخص کپڑے پھلائے ہوں گے نہ تو خرید و فورت کرنے پائیں گے اور نہ اسے لپیٹ سکیں گے اور قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک شخص اونٹنی کا دو دو کر لائے گا لیکن اسے پی نہ سکے گا اور قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنے مویشیوں کے لیے خوز درست کر رہا ہوگا لیکن اس میں کھلانے پلانے کی قدرت نہ پائے گا اور قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنے موہ تک لکمہ اٹھائے گا لیکن کھانے نہ پائے گا مسدد یحیع اسماعیل قیس مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں کہ دجال کے متعلق جس قدر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کسی نے نہیں پوچھا آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم کو اس سے کیا نقصان پہنچے گا میں نے عرض کیا کہ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی آپ نے فرمایا وہ اللہ پر اسے یعنی اس بات سے کہ اس کو مومن کی گمراہ کرنے کا ذریعہ بنائے زیادہ آسان ہے موسی بن اسماعیب وحیب ایوب ناف ابن عمر حضی اللہ تعالیٰ انہل سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے مسیح دجال کی دہنی آنک پانی ہے اس کی آنک کھولے ہوئے انگود کی طرح اوپر کو سعد بن حفظ شہبان یہیہ اسحاق عبداللہ بن عبی طلح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ دجال آئے گا یہاں تک کہ مدینہ کے کسی گوشہ میں اترے گا پھر مدینہ تین بار کانپے گا اور تمام کافر اور منافق ایک دجال کے پاس جمع ہو جائیں گے مدینہ 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 ساتھ بن ابراہیم ابراہیم حضرت ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں مسیح دجال کا خوف داہل نہ ہوگا مدینہ کے اس دن سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو دو فرشتے ہوں گے ابن اسحاق نے بواستہ صالح بن ابراہیم ابراہیم کا روایت کیا ہے میں بسرہ میں آیا تو مجھ سے ابو بکرہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم صالح ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف بیان کی جس کا وہ مستحق ہے پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی نہیں آیا مگر انہوں نے اپنی قوم کو اس سے ڈرائیا لیکن میں تم سے انقریب ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کی وہ یہ کہ دجال کانا لیس اکیل ابن شہاب سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا تو حالت خراب نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا تواف کر رہا ہوں میری نظر ایک آدمی پر پڑی جو گندم گون تھا اور اس کے بال سیدھے تھے اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جواب ملا کہ یہ ابن مریم ہے پھر میں نے ادھر ادھر نظر دھڑائی تو ایک موٹے آدمی کو دیکھا جس کے بال گنگ ریالے تھے اور ایک آنکھ سے کانا تھا گویا اس کی آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی تھی لوگوں نے بتلایا کہ یہ دجال ہے یہ لوگوں میں بنی خلاہ کے ایک شخص ابن قطن کے مشابہ تھا عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعید سوال ابن شہاب عروہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نماز میں فتنہ دجال سے پناہ مانگتے ہوئے سنا عبدان کے والد شعبہ عبدالملک ربی حضرت حضیفہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے دجال کے مطلق ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس آگ اور پانی ہوگا اور در حقیقت اس کی آگ تھنڈا پانی ہے اور اس کا پانی آگ ہے ابو مسعود نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے سلمان بن حرب شعبہ قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی نہیں بیجا گیا مگر انہوں نے اپنی امت کو کانے اور جوٹے سے ڈرائیا خوب سن لو کہ وہ دجال کانہ ہوگا اور تمہارا پروردگار کانہ نہیں ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا اس بات میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے متعلق ایک طویل حدیث بیان فرمائی جو آپ نے فرمایا منجملہ اس کے کہ دجال اس حال میں آئے گا کہ اس پر حرام ہوگا کہ مدینہ میں داخل ہو چنانچہ وہ کسی شور زمین پر اترے گا جو مدینہ کے متصل ہوگی اس دن اس کے پاس ایک شخص جائے گا اور وہ لوگوں میں سب سے اچھا ہوگا وہ کہے گا جس کے مدالک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں سے فرما چکے ہیں دجال اپنے ساتھوں سے مخاطب ہوگا کہ بتلاو اگر میں اس کو قتل کر دوں پھر اس کو زندہ کر دوں تو کیا معاملہ میں یعنی میری خدای میں شک کروگے تو لوگ کہیں گے کہ نہیں چنانچہ وہ اس کو قتل کر دے گا پھر زندہ کرے گا وہ آدمی کہے گا کہ اللہ کی قسم میں آج پہلے کی بنسبت تیرے متعلق بہت زیادہ بصیرت رکھتا ہوں دجال پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا لیکن اس کو قدرت نہ ہوگی عبداللہ بن مسلمہ مالک نائیم بن عبداللہ مجمر حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں کہ وہاں تعون اور دجال داہل نہیں ہو سکے گا یحیی بن موسیٰ یزید بن حرون شعبہ قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ میں دجال آنے لگے تو پائے گا فرشتے اس کی نگرانی کر رہے ہیں تو دجال اس کے قریب نہ جائے گا اور اگر اللہ نے چاہا تو تعون بھی داخل نہ ہوگا ابو یمان شویب جہری حا اسمائیل برادر اسمائیل سلمان محمد بن محمد بن ابی عطیق ابن شہاب اروہ بن زبیر زینب بنت ابی سلمہ امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی انہما بنت ابی سفیان زینب بن جہش رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ایک دن ان کے پاس گبرائے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ کے سیوہ کوئی مابود نہیں عرب کے واسطے خرابی ہے اس شرح سے جو انقریب آنے والا ہے آج یاجوچ ماجوچ کی دیوار میں ہتنا کھل گیا ہے اور اپنی انگلیوں میں سے ابہام یعنی انگوٹھا اور اس کے پاس والی انگلی کا ہلکہ بنا کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا زینب بنت جہش کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم ہلاک فرمایا کہ ہاں جبکہ خباست زیادہ ہوگی موسی بن اسماعیل وحیب ابن تعوس تعوس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوچ ماجوچ کی دیوار اتنا کھول دیا گیا ہے اور وحیب نے نوے کا خلقہ بنا کر اس کی مقدار صاحب کی